ایرے دوستو گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم شروعات کر رہے ہیں اپنے کبوتر سے جو پتھا ہم نے کل اڑایا تھا یہ دیکھئے بیٹھا ہوا ہے آ گیا تھا کے لیے اوپر والے کی مہربانی سے ہی اب آپس بابو جی آ گئے تھے باگے دوستو آج ہم نے کبوتر باہر نکالے نہیں ہیں کیونکہ آج ہمیں تھوڑا کہیں جانا پڑ گیا اس لیے کہیں جانے ہیں آج ہمارے کبوتر باہر نہیں نکلیں گے یہ دیکھئے اب سارے کبوتر یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کل بھار گیا تھا تو اب واپس آ گیا اس کو کل نکالیں گے پھر دوبارہ سے باہرہ دوستو یہ دیکھئے ادھر والے کبوتر بھی یہ دیکھئے دیکھئے دوستو یہ بھی ہمارا واپس آ گیا تھا کل باہر نکلا تھا ایک راؤنڈ لیا اس نے ایک راؤنڈ لیا اس نے پانچ راؤنڈ لے کر کے وہ واپس آ گیا تھا کالوالے نے ایک راؤنڈ لیا تھا باکہ سارے کبوتر ہمارے یہ لے یہ بیٹھوں میں ہم نے نر کر دیئے ادھر مادنی ہیں ساری بہار آپ کو جالوالے کبوتر دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھئے بچہ اس بچے کے کچھ پروبلم ہو رہی ہے اس کو دانے بھگرہ نکل گئے ہیں اس بچے کے اس بچے کے دانے بھگرہ نکل گئے ہیں اس کو دے رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کو آرام نہیں آ رہا آپ تانی کیوں اور باقی ہمارے دیکھئے یہ کبوتر ہمارے اندے پر بیٹھے ہوئی ہے کبوتر یہ رہا اور دوستو اس جوڑے نے بھی انڈا رکھ دیا دکھاتا ہوں اب اس نے ایک ہی انڈا رکھا ہے تو تھوڑا کافی اندر ہے وہ میں دوستو اگلی بڑیوں میں دکھاؤں گا وہ بارا انڈا آپ کو بھی تھوڑا اندر ہے وہ یہ دیکھیں باقی کبوتر یہ اگر یہ والا ہمارا بچہ بلکل ٹھیک ہے یہ بچہ ہمارا باہر بھی آنے لگ گیا ہے کلتے یہ کافی دیر باہر رہا تھا باہر گھومنے لگ گیا یہ اس کو بھی ہم کرنے نکال لیں گے تھوڑا باہر بور میں گھرے گا اگر یہ دیکھئے ایک بچہ ہمارا یہ بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم نے کیا ہوا تھا جب یہ چھوٹا تھا تو اب اس کو ہم بہت زلدی پرند کر دیں گے دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ بکس میں بتائیں ہمارے ویڈیو آپ کو کیسے لگتے ہیں ہمارے کبوتر آپ کو کیسے لگتے ہیں ٹھینکی دوستو